نحمدو و نسلی و نسلمو على رسولِ نبی الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید حقیم السلاة و آت الزقاة صدق اللہ العظیم قابلِ سادہ احترام علامہ کرام موزز مہمانانِ گرامی قائدینِ تحریکِ منحاجِ القرآن اور آج کی اس درسِ عرفان القرآن کی نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق کے خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ مبارک کے تصدق سے ہمیں رمضان المبارک کی ان پر نور ساتھوں میں آج کی اس نہائی تھی بابرکت نشست میں حضر ہونے کی توفیق ادا فرمائی اور جس حسنِ نازم جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گجرہ والا کی سرزمین پر اللہ رب العزت دے ہمیں پانچ روزہ دروسِ ارفان القرآن کی ان نشستوں کے انعقاد کی توفیق بکشی ہے میں اس پر اس میرجحال کی انتظامیاں کو اور تحریکِ منحاج القرآن گجرہ والا کی تنظیم کے جملہ فورمز کے جملہ احتداران کو ذمہ داران کو رفاقہ کو اور بالخصوص پی پی فیفٹی ایٹ اے اس کے جملہ قائدین اور ذمہ داران کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان دروسِ ارفان القرآن کی نشستوں کے انتظام و انسرام میں حصہ لیا ہے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت ادا فرمائے پانچ روزہ دروسِ ارفان القرآن کی نشستوں کے اس سلسلہ کی آج یہ دوسری نشست ہے کالا آپ نے عقیدہِ توحید کے حوالے سے محترم اللامہ صاحبزادہ زہیر آمد نقشبندی صاحب سے بہت ہی ایمان افروز اور خوبصورت گفتگو سباد کی ہوگی آج کی ہماری اس نشست کا اندوان ہے زکاة اور اس کی اہمیت بظاہر اس موضوع پر جب کوئی شخص سنتا ہے تو فوراں اس کے ذہن میں خیال یہی آتا ہے کہ بڑا خوشک سائق ٹاپک ہے اس پر علامہ صاحب کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ بھئی زکاة دینی چاہیے جس کی ادائی کی بڑی ضروری ہے تو بندہ اس موضوع کو بڑا لائٹ لی لیتا ہے مگر اہمیت کے اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو ان پانچ روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے اہم ترین موضوع اگر کوئی ہے تو وہ آج کا موضوع میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کا سبجیکٹ کتنی اہمیت کا حامل تھا دیکھئی ایک کلمہ پڑھ کے ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس دین کو دینِ اسلام کہہ دے اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اند دین اند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے وہ دین جس دین کا نام اسلام ہے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام والا خم سے فرمایا اس اسلام کی اس دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا اور ہمیں ایمان کی دولت یہ مفت میں وراست میں مل گئی اس پر ہمارا کوئی زور نہیں لگا ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی اس کے بعد پریکٹیکلی کرنے والے کل چار کام ہیں جن کو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اسلام کی بنیادیں کرا دیا جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز کا قائم کرنا پھر زکاة کا آدھا کرنا پھر رمضان کے روزے رکھنا اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ وہ چار کام ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد جن کو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اسلام کی بنیادیں کرا دیا ہے اور اگر ہم اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں اور بحثیت امت دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ دین کی ان بنیادوں کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا کمزور ہو چکا ہے اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر بنیادیں ہی نہیں ہوں گی تو اوپر امارت کسی نے کیا تعمیر کرنی ہے وہ کسرِ اسلام کا جو آپ نے محل تیار کرنا ہے اس کی پوری امارت کھڑی کرنی ہے بیلڈنگ تعمیر کرنی ہے جب اس کے لیے بنیادیں ہی نہیں ہوں گی ستون ہی نہیں ہوں گے پلرز ہی نہیں ہوں گی تو ذرا سوچیں کہ آپ اوپر بیلڈنگ کیا کھڑی کریں گے وہ تو ساری ہوا میں باتیں گے اور یہ جو اسلام کے چار پلرز ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو پریکٹیکلی کرنے کے کل چار کام ہیں ان چاروں میں سے بھی سب سے زیادہ نگلیکٹ اور نظر انداز ہونے والا اگر دین کا کوئی رکن ہے دین کا کوئی ستون ہے تو وہ زکاة ہے ہم زکاة دیتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ہمیں جنجوڑ دبی دیکھیں نا یہ رمضان کا مہینہ ہے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے اور اس کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہو تو ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تو کیسا کلمہ پڑھنے والا شخص ہے کہ تجھے روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں مگر زکاة دین کا ایک ایسا رکن ہے کہ ہم زکاة دیتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ہمیں ملامت بھی نہیں کرتا ہمیں جنجوڑ دبی نہیں حالانکہ زکاة کا آدھا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کا قائم کرنا ضروری ہے نماز اور زکاة کی فرضیت میں کوئی ردی برابر بھی فرق نہیں آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اکثر مقامات پر باری طالعہ نے نماز اور زکاة کا ذکر اکٹھا کیا ہے اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باری طالعہ نے نماز اور زکاة کا ذکر اکٹھا کیا ہے اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری طالعہ نماز اور زکاة کا ذکر اکٹھا کر کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگو یہ نماز اور زکاة ایک پیکج ہے جو الگ الگ قبول نہیں ہوں گے قبول ہوں گے تو یہ اکٹھ ہی ہوگی کوئی شخص نمازیں پڑے نوافل پڑے تحجدیں ادا کرے حج کرے عمرے کرے مگر اپنے مال کی زکاة ادا نہ کرے تو اللہ اس کی سجدوں اور نمازوں کو بھی اس کے موں پر دے والے وہ بھی قابل قبول یہ جو ہم اس رمضان کے مہینے میں کو نمازیں ترہ بھی پڑھتے ہیں پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں کوئی تحجد پڑھ لیتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات اس کی بارگا میں قبول ہو جائیں تو ضروری ہے کہ اگر ہم صاحبان نیساب ہیں تو اپنے مال کی زکاة ادا کرنے والے پڑھیں اس زکاة کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں گزارہ ہی نہیں گزارہ ہی نہیں گزارہ زکاة دین کا ایک اہم رکن ہے اس کا تعلق بیک وقت خدا سے بھی ہے اس کی مخلوق سے بھی ہے اور بندے کے اپنے جذبات اور اخلاق کے ساتھ بھی ہے یہ اسلام ہی ہے جس نے اس زکاة کو ایک مسلمان پر فرض کے طور پر اور عظیم الشانی عبادت کے طور پر متعارف کروایا زکاة کا کنسپٹ کسی نہ کسی رنگ میں سابقہ شریعتوں میں بھی موجود رہا ہے مگر اسلام وہ واحد دین ہے جس نے پہلی مرتبہ اسے دین کے ایک بنیادی رکن کے طور پر اور عظیم الشانی عبادت کے طور پر انٹردیوز کروایا آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سورہ مریم مہاری تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کا تعارف کروایا اور ان کا تعارف کرواتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا 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 اسماعیل علیہ السلام میرے وہ پیغمبر ہیں کہ جو اپنے اہل خانہ کو نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیتے تھے اور زکاة ادا کرنے کا بھی حکم دیتے تھے جس کا مطلب کہ زکاة کا کنسپٹ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی موجود تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آغوش مادر میں کلام کیا تھا ایک طویل خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا اور اس خطبے کا ایک حصہ جس کو ہمیشہ کے لیے قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی نسبت فرما رہے ہیں وَأَوْسَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاتِ مَا دُمْتُوْحَيَّ کہ اللہ رب العزت نے مجھے تعقیدی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز بھی قائم کروں اور زکاة بھی ادا کروں اس کا مطلب زکاة کا کنسیپٹ ان کی شریعت میں بھی موجود تھا تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھیں باری طالعہ نے ہر ہر نبی کی شریعت میں اس زکاة کے فریضے کو موجود رکھا ہے زکاة خیرات اور صدقہ یہ بالکل قریب المہانی کلے اور ایک بات میں شروع سے ارز کر دوں کہ جب بھی میں صدقے کا لفظ استعمال کروں اور قرآن میں یا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر صدقے کا لفظ آئے تو صدقے کے اندر زکاة آٹومیٹیکلی شامل ہوتی ہے کیونکہ ہر زکاة صدقہ ہوتی ہے مگر ہر صدقہ زکاة نہیں ہوتا صدقات کی قسمیں ہوتی ہیں صدقات نافلہ بھی ہوتی ہیں صدقات واجبہ بھی ہوتی ہیں زکاة صدقات واجبہ بھی ہوتی ہیں تو جب صدقہ کا لفظ آپ سنیں تو اس کے اندر زکاة کا ذکر آٹومیٹیکلی شامل اور دوسری اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب میں زکاة کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر اوشر آٹومیٹیکلی شامل ہوتی ہے اوشر بھی زکاة ہی ہوتی ہے مال کی ہم زکاة ادا کرتے ہیں اور فصلوں کو ہم اوشر ادا کرتے ہیں اور اسے اوشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہم دس ماہ حصہ دے رہے ہیں یا نیس اوشر بیس ماہ حصہ دے رہے ہیں ایکچولی وہ بھی زکاة ہی ہوتی ہے زکاة کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا فرمایا قیامت کے دن اس کے مال کو اجدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں جو شخص اپنے مال کا مزا چاکا سورہ توبہ میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے دھیری کٹھے کرتے ہیں مال و دولت کو جمع کرتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے زکاة نہیں دیتے فرمایا کہ میرے محبوب مکرم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں ان کو عذاب دیا جائے گا اور عذاب کیا ہوں گا ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا یوم یخبا علیہ فی ناری جہنم فتقوا بہا جباہوہم و جنوبہم و زہور فرمایا جس سونے چاندی کو مال و دولت کو جمع کرتے تھے خرچ نہیں کرتے تھے زکاة نہیں دیتے تھے فرمایا قیامت کا دین آئے گا ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کے جسموں کو تاگا جائے گا اور ساتھ فرمایا جائے گا حَذَا مَا قَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ کہ لوگو یہی وہ تمہارا مال ہے جسے تم اپنے لئے جمع کرتے تھے فَذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ پس اب تم اس مال کا مزا چکھو جو تم اپنے لئے جمع کرتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بلکل فرنٹ سیٹوں پر بیٹھ کر سو رہے ہیں اور ہیں بھی بڑے ذمہ دارات قصور ان کا بھی نہیں ہے چونکہ لسی پی کے بندہ آتا ہے تو اس کا اثر تو پھر ضرور ہوتا ہے تو میں صرف نام ان کا لے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سارے جاگ جائیں جو پیچھے بھی کو فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ اپنی نیت چھوڑ کر آرام چھوڑ کر آئے ہیں اب تھوڑا سا اور ذرا محنت کریں اپنے آپ کو جگا کے رکھیں اور اگر بلکل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر سوئیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصر مجھ پر بھی ہوگا اور دیکھیں اگر میں سو گیا تو پھر کیا بڑے گا اب تو خیر وہ دور نہیں رہا کبھی وہ بسوں میں سفر کرتے تھے نا تو لکھا ہوتا تھا فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے تو لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اب تھوڑا سا آپ نے اوپر کنٹرول کریں گے اور محترم سیف اللہ صاحب آپ بار بار پیچھے نہیں دیکھیں گے لوگوں کو اشارے نہیں کریں گے جب آپ ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ بٹ جاتے ہیں اگر ایزے انتظامیاں آپ نے کو رول پلے کرنا ہے تو آپ کو پیچھے جا کے کھڑے ہونا چاہیے وہیں سے لوگوں کو گائیڈ کریں اگر کوئی ادایاتیں اب سٹیج کی طرف مومنٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو آئے ہیں وہ پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ چند باتیں سنسے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کتنی سافت وائدے ہیں جو اللہ ربولیچت نے خود قرآن میں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچائیں ایک اور بقام پر باری تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور پھر وہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اس میں سے خرچ نہیں کرتے زکاة نہیں نکالتے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کرتے فرمایا مت سمجھیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے خیر کی بات فرمایا یہ خیر کی بات نہیں بل ہو شر اللہ یہ ان کے لیے نہائیت بری چیز ہے کیوں سیتوکونہ ما باخدو بہی یوم القیامہ وہ مال جس میں بخل کرتے تھے فرمایا قیامت کا دین آئے گا ان کے مال کو توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال بیا جائے گا تو حاضرینِ مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ مال جسے آپ نے اتنی محنت سے کمایا جسے سنبھال سنبھال کر رکھتے رہے جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے اگر اس کی زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہی مال ہمارے لیے باعثِ عذاب بن گیا تو ذرا چشمِ تصور میں لائیں پھر وہ سودا ہم نے گھٹے کا کیا بنافے کا تو کوئی نہ کیا ابھی پانچ سات سیٹیں آگے خالی ہیں عمران صاحب میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی ابھی بندوں کو پیچھے جو کہنا اہم بندے ان کو ابھی آگے بٹھا لیں میں اپنی گفت کو بریک کر رہا ابھی جگہ خالی ہے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں نا آپ پچھلی سیٹیں خالی کروا لیں لوگ آئیں گے پھر پیچھے بٹھانا ہے ان کو اس سائٹ پہ بھی سیٹیں خالی ہیں اس سائٹ پہ بھی ابھی گنجائش موجود ہے جنہوں نے آگے آنا ہے وہ ابھی آ جائے اور یہ آپ کی دیوار والی سائٹ پہ اگر کوئی سیٹیں خالی ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ آگے ہو جائیں تاکہ جو بندہ آئے اسے پھلانگ کے آگے نہ جانا پڑے بلکہ وہ خود بخود اتر پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ جائے امران صاحب دو سیٹیں اور بھی ہیں آ جائیں آگے آ جائیں اور آپ انتظامیاں کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے سیٹ کوئی نہیں آئے اب کسی بندے کو آگے مت بیجیں اب جو بھی آئیں پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو پیچھے ایڈجسٹ کریں جہاں بھی کرنا ہے اب آگے محول ڈسٹرپنی ہونا چاہیے تو حاضرین مکرم جو ابھی تک میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں اگر انی باتوں پر اکتفا کریں تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ زکاة کی آدائیگی کتنا اہم فریضہ ہے ہر مسلمان جو صاحب نیسہ بھی آقل ہے بالغ ہے آزاد ہے اور اس کا مال اس کی بیسک اور بنیادی ضروریات سے زائد ہے کرز سے بجا ہوا ہے اس کا مال مال نامی ہے اور پھر اس کے مال پر اگر ایک سال گزر جائے تو ایسے کلمہ پڑھنے والے صاحب نساب شخص پر زکاة کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنا اہم فریضہ ہے میں نے بتایا کہ دین کے جو چار بنیادی ارکان ہیں جو پریکٹیکلی کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ نگلیکت اور نظر انداز ہونے والا اگر کوئی رکن ہے تو وہ یہی زکاة ہے میں نے اس پر بڑا غور کیا ہے کہ ہم زکاة کیوں نہیں دیتے اس کی اسباب بہت سارے ہیں مگر ان میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے جو آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم زکاة اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ڈر رہتا ہے خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے مال میں سے زکاة نکال دی تو میرا مال تو کم ہو جائے گا میں اپنی ضرورتیں کہاں سے پھولی ہوں گھر کا نظام کیسے چلاوں گا بس یہ جو ذہنوں کے اندر ڈر اور خوف ہے یہ ہمیں جسارت نہیں کرنے دیتا کہ ہم اپنے مالوں کی زکاة ادا کریں زکاة ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے بہت سارے انگلز ہیں بہت سارے اسپیکٹ ہیں بہت سارے اس کے پہلو اور رخ ہیں مگر میری آج کی گفتگو کا ماہ حصل نچوڑ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس فریضے کی ادائی کی طرف متوجہ کر سکوں موٹیویٹ کر سکوں اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ڈر اور خوف اجاب کے ذہنوں سے نکالوں کہ زکاة ادا کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ باری تعالیٰ کروڑوں گناہ آپ کے مال میں برکت دال دیں اور اس ڈر اور خوف کو آپ کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے میرے پاس اللہ کی قرآن اور رسول کے فرمان سے بڑھ کر کوئی اور سورس اور ذریعہ نہیں اس لیے میں چند باتیں جو آگے ارز کرنے والا ہوں اس ایمان اور یقین کے ساتھ سنیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ وہ کلام ہے جس میں اگر شک بھی کریں تو انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے یہ جملہ جو میں نے ایک آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک دار اور خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میرا مال کم نہیں ہے یہ خوف اور یہ خیال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے وہ ہمیں ورگلاتا ہے اس نے پہلے دن سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مولا جو کوئی سیدھا کام کرنے لگے گا میں اس کو ضرور بھی ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کروں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ اس کو سنیں اور پھر سوچیں کہ زندگی میں کب کہاں میرے ساتھ کیا کیا ہو اور ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا پھر اس کے بعد یہ ساری قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھئے جمعہ کا دن ہو آپ مسجد میں چلے جائیں مسجد زیر تعمیر ہو اور علامہ صاحب بڑی جذباتی اور موٹیویشنل تقریر کریں کہ بھئی اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے اس کے لئے آپ بھی کچھ دیں تو ہو سکتا ہے علامہ صاحب کی وہ موٹیویشنل تقریر سن کر کوئی شخص دس ہزار روپیہ دینے کے لئے تیار ہو جائے ابھی وہ دس ہزار دینے کے لئے اٹھتا نہیں ہے کہ شیطان اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے وہ اتنے وصحصے اور خیالات بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اچھا دس ہزار دینے لگا ہے بجلی کا بل بھی آنے والا ہے کہاں سے دیکھا بچوں کی فیسیں بھی دے لی ہیں وہ کہاں سے ادا کریں بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے وہ سامان کہاں سے انتوام کرے گا وہ دس ضرور پہ آپ کو گنوا دے گا اور ہو سکتا ہے جس شخص نے دس ہزار دینے کا ارادہ کیا تھا ابھی وہ دینے کے لئے اٹھا نہیں ہے تو دس ہزار سے وہ پانچ ہزار پی آ چکا ہے اور شیطان ابھی بھی باز نہیں آیا ابھی آپ نے اٹھنا ہے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے کوئی علامہ صاحب کی طرف جانا ہے وہ اس دوران اتنے حملے کر چکا ہوتا ہے کہ کچھ بائید نہیں جس نے دس ہزار دینے کا ارادہ کیا تھا جب جا کر علامہ صاحب کو پکڑانے لگے تو پانچ سو پاری اکتفا کر لے کہ اس بار اتنے ہی کافی ہے باقی پھر دیکھ لے وہ اتنی بار حملے کرتا ہے کئی بار انسان ارادہ بناتا ہے اور کئی بار بنے ہوئے ارادے کو دوڑتا ہے اور یہ جو میں نے بات کی ہے اس بات کا ذکر باری طالع نے خود قرآن میں کیا سورہ بگرا فرمایا فرمایا جب تم دینے لگتے ہو تو وہ بدبخت شیطان تمہارے دلوں میں وصفصہ پیدا کرتا ہے کہ بندے دے دیا تو خود فقیر ہو جائے گا فقر کا لفظ آیا خود غریب ہو جائے گا اپنی ضرورتیں کہاں سے پیری کرے گا اور اگر بے حیائی کی بات آ جائے برائی کا کام آ جائے تمہاری حوصلہ افضائی کرتا ہے انکرج کرتا ہے کہ بندے خرچ کر بڑا نام پیدا ہو جائے محلہ بات تو درست ہے ہوتا تو ایسے ہی ہے شیطان بڑے حملے کرتا ہے تو کوئی دوڑ بھی ہے ساتھ ہی اسی آیت میں اگلے کلمات میں باری طالع نے اکشارت فرمایا فرمایا میرے بندوں اگر بدبخت شیطان یہ وصفصے پیدا کرتا ہے کہ دوگے تو مال کم ہو جائے گا فرمایا دوسری طرف میں رحمان وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں دے کر دیکھو پہلی خوشکبری یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کی بخشش اور مقفرت کا پروانہ تمہیں آتا کر دیا جائے گا تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا محلہ تیری کرم نوازی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا بڑا کرم ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ وہ شیطان جو وز وزے پیدا کر رہا ہے کہ اگر دیا تو خود فقیر ہو جائے گا غریب ہو جائے گا اس کا توڑ گیا ہے کہ ہمارا مادی مسئلہ بھی حل ہوگا یا نہیں ہوگا اس نے آگے بڑا ایمان افروض آگے ایک کلمہ استعمال کیا ساتھ ہی آگے فرمایا وفاد لا بندے میری راہ میں دے کر دیکھ میں خدا بادا کرتا ہوں کہ تیرے اوپر پھر اپنے فضل کے دروازے کھول دوں گا تو گدران والا والو ذرا سوچو جس خوش نصیب پر وہ مولا اپنے فضل کے دروازے کھول دے اسے کو کمی رہ سکتی ہے اسے کوئی آج نہیں رہ سکتی ہے اور باری تعالیٰ نے بڑا کہتا گھری کل دو ٹوک لفظوں میں اسی سورہ بکرہ میں ارشاد فرمایا فرمایا لوگو سن لو اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑاتا ہے اس نے سیدھی سیدھی دو ٹوک لفظوں میں بات فرمایا تم تو اس شک اور ڈر میں رہتے ہو نا کم ہو جائے گا فرمایا کم نہیں ہوتا میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ صدقہ دو خیرات کرو ذکاعت دو تمہارے دیئے ہوئے صدقے کو اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زہل میں ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا جب کوئی شخص اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے ذکاعت دیتا ہے فرمایا اگرچہ وہ ایک خجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو فرمایا جب کوئی شخص ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے دیئے ہوئے صدقے کو اپنے دہنے ہاتھ سے وصول کرتا ہے یہ میرے آقا نے فرمایا جس میں شکل کریں تو بندے کا ایمان ہی نہیں دیں فرمایا پھر تمہارے خجور کے برابر دیئے ہوئے صدقے کو دہنے ہاتھ سے وصول کر کے وہ اللہ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے اس کو پالتا ہے اس کو بھڑاتا ہے اور میرے آقا نے مثال دے کر سمجھایا فرمایا اللہ ایسے ہی اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم چھوٹے سے بچڑے کی پرورش کرتے ہیں فرمایا اللہ تمہارے دیئے ہوئے اس صدقے کو پھر اس قدر بڑاتا ہے بڑاتا ہے بڑاتا ہے کہ خجور کے برابر دیئے ہوئے صدقے کو وہ پہاڑ کی مانت کر دیتا ہے ایک خجور کے برابر صدقہ دیا اللہ اس صدقے کو بڑاتے بڑاتے پہاڑ کی مانت کر دیتا ہے جس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ بندہ قیامت والے دن دیکھے گا کہ وہ جو میں نے ایک خجور صدقے میں دی تھی وہ یوں اس کے سامنے ہوگی جیسے اس نے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا یہ ایک معنی ہے صدقات کو بکرہ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ صدقہ دے دیتا ہے تو اللہ اس کے بکیاں مال کو بڑھا دیتا اس میں برکتیں عطا کر دیتا اسی سورہ بکرا میں باری طالعہ نے پھر آپ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر وہ مولا ہمیں کیا نیچے اتر کر سمجھائے ہمارے در اور خوف کو ذہنوں سے نکالنے کے لئے وہ مولا اور کیا کر سکتا ہے اپنے مند کے کانوں سے سنو میں پھر قرآن سنا رہا ہوں فرمایا فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اپنے مالوں کی زکاة نکالتے ہیں فرمایا ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو اور اس ایک دانے میں سے پھر سات بالیاں نکلتی ہیں فی کلی سمولتن میعت و حبا اور ہر ہر بالی کے اندر پھر سو سو دانہ پیدا ہو جاتا ہے فرمایا نادانو جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ میں خدا ایک دانے سے سات سو دانے پیدا کر دیتا ہوں اسی طرح جو میری راہ میں دیتا ہے میں خدا سات سو گناہ بڑھا کر اس بندے کو واپس پلٹا دیتا اور اس نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا انڈ نہیں کیا ملکہ آگے فرمایا فرمایا سات سو گناہ تو کیا اگر میں کرم کرنے پر آ جاؤں تو اس سات سو گناہ کو بھی پھر کئی مرتبہ ملٹیپلائی کر دیتا اس کو بھی کئی گناہ بڑھا دیتا بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے تو کیسے کا جواب دینے میں کمی دوزنے پہلے ہی کوئی نہیں چھو گئی اتنی شاندار مثال دے کے سمجھائے مگر پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے اس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کیسے کا پوچھنے والے کیا جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی غصتوں والا ہوں میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جس پر جتنا چاہوں کرنے تو میں یہ بنیادی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کے دینے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا اللہ کروڑوں گناہ اس میں برکتے دال دیتا میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت آپ کو سنا رہا ہوں جس میں باری طالعہ نے باقاعدہ زکاة کا لفظ استعمال کر کے یہی کنسیپٹ سکتا ہے سورہ الروم قرآن پاک کی تیس میں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے انتالیس فرمایا فرمایا وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی رضا چاہتے ہیں اپنے مالوں میں سے زکاة نکالتے ہیں ما آتیتم من زکاة زکاة کا لفظ آگیا اس میں سے لیتا ہے فرمایا وہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے توریدو نا وجہ اللہ اس کے مکھڑے کی مسکراہت کی خاطر اپنے مالوں کی زکاة دیتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں فرمایا فا اولائی کا آگے تاقید بھی ہے اور حسر بھی ہے فرمایا پس یہی زکاة دینے والے وہ لوگ ہیں ہم المدعفون جو حقیقت میں اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں یہ جو اولائی کا کلمہ حسر ہے نا اس کا مفاد یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے یہ یہ معنی ہمیں کنوے کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اس کائناتِ حسط و بود کے اندر کوئی طبقہ اگر حقیقت میں اپنے مال کو بڑھانے والا ہے تو وہ صرف ایک ہی طبقہ انسانی ہے جو اپنے مالوں کی زکاة عدا کرتے ہیں جو اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا وہ الٹا لٹکا کی جو کچھ کرتا پھر ہے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اس کا مال بڑے گا نہیں حقیقت میں اس کا مال کم ہو جائے گا لقصان تو باری تعالیٰ نے زور دے کر یہ باتیں ہمیں سمجھائیں اس در اور خوف کو ہمارے ذہنوں سے نکالا کہ مال دینے سے زکاة دینے سے صدقہ کرنے سے خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ میں خدا کئی گناہ تمہارے مالوں میں برکت ادا کروں ایک آیتِ کریمہ اور آپ کے نظر کرتا ہوں سورہِ بکرہ آیت نمبر دو سو پنتالیس اب بھی سائد کی تفصیل کے لیے بڑا وقت چاہیے مگر میں اس تفصیل اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف ترجمہ کر کے گدر جاؤں گا مگر بات بڑی اہم ہے جو باری تعالیٰ لیکن پہلا حصہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگی فرمایا من ظلہ زن یکرد اللہ کردن حسان کوئی ہے جو اللہ کو کرزِ حسنہ دے دے درہ سوچو نا اس کا کتنا کرم ہے کہ سب کچھ دیا ہوا بھی اسی نے ہے حقیقی مالک بھی وہی ہے لے بھی اسی نے لے رہا ہے مگر سب کچھ دے کر وہ پھر بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے دیئے ہوئے میں سے مجھے ہی کرزِ حسنہ دے دے اور اس کو کرزِ حسنہ دینا کیا ہے اس کے غریب مخلوق پر خرچ کرنا ہے اپنے مال کی زکاة دینا ہے اس میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے ٹونیٹ کرنا ہے لوگوں کی ضروریات اور حاجت کو پورا کرنا یہ اس مولا کو کرزِ حسنے دے اچھا مولا تو کرزِ حسنہ لے کے کرے گا گیا مالک بھی تو ہے ہے بھی تیرا ہی دیا ہوا تو کرزِ حسنہ کیوں مانگا سب کچھ تو تو خود ہی کر سکتا ہے اگلا حصہ آپ نے کم سنا ہوگا باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندے میں کسی کرز کا محتاج نہیں ہوں مالک میں ہی ہوں کرزِ حسنہ اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں کہ اس میں بھی خیر تمہاری مطلوب ہے مولا وہ ہماری خیر کیا چاہتا ہے اگلے کلمات سننے والے ہیں من کے کانوں سے سنیں فرمایا منزل لذی یکرد اللہ کردن حسن کون ہے جو اللہ کو کرزِ حسنہ دے دے کیوں فرمایا فَيُدَائِفَهُ لَهُ اَدْعَافًا كَسِيرًا فرمایا جب کوئی شخص مجھے کرزِ حسنہ دے گا تو میں خدا اس بندے کے دیے ہوئے کرز کو اَدْعَافًا كَسِيرًا کسیر کا لفظ آیا ہے فرمایا میں اس کے دیے ہوئے کرز کو کسیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے اسے واپس لوٹا دوں گا عدعاف عدعاف کو انگلش میں کہتے ہیں ملٹیپلس اس کے اندر ملٹیپلائی کا ضرب کا معنہ پایا جاتا ہے ہم سادہ لفظوں میں جسے گناہ کہتے ہیں نا دو گناہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ یہ عدعاف کا معنہ ہے مثلاً ایک نمبر ہے دین تو تین کے عدعاف کیا ہوں گے تین کے عدعاف ہوں گے تین، چھے، نو، بارہ، پندرہ، اٹھارہ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تین کو دو گناہ کیا تو چھے بن گیا تین گناہ کیا تو نو بن گیا چار گناہ کیا تو بارہ بن گیا پانچ گناہ کیا تو پندرہ بن گیا مگر اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو اس نے پانچ گناہ، دس گناہ، بیس گناہ، سو گناہ کی بات نہیں کی مولا کتنے گناہ بڑھائے گا فرمایا ادعافن کثیرہ کثیر گناہ بڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گی اور گجرہ والا والو یاد رکھو آج تک کوئی عقل انسانی پیدا ہی نہیں ہوئی جو اس مولا کے کثیر کو سمجھ سکے اس کا کلیل سمجھ میں نہیں آتا تو کثیر سمجھ میں کیسے آسکتا یہ جو ساری دنیا ہے نا ساری دنیا اس کے لیے فرمایا گیا گول محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو اد دنیا مطاعن کلیل فرمایا یہ دنیا ایک مطاع کلیل ہے کہیں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا ساری کائنات جو کچھ بھی ہے فرمایا اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں وہ دنیا جو اتنی حقیر ہے اتنی کلیل ہے اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ تَعُدُّوْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا کہ لوگو اس کلیل کے اندر بھی میری نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر تم گھننا چاہو تو تم گھن نہیں سکتے تو ذرا سوچو جس مولا کے قلیل کا یہ عالم ہو کہ تم گھننا سکو تو سوچو اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا وہ کہتا ہے بندے میری راہ میں دیکھ کر دیکھ تجھے اتنا آتا کروں گا اتنا آتا کروں گا اتنا آتا کروں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا تو جس کو گھن بھی نہیں سکتا اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہاں کہاں سے پھر تمہیں آتا تو میں نے اب تک یہ جو دوسرا پورشن آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر کا یہ ڈر اور خوف نکل جائے کہ جب ہم اپنے مال کی زکاة دیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے دینے سے ہمارے مال میں کمی نہیں آئے یاد رکھیں زکاة کو زکاة کہتے ہی اس لیے ہیں کہ زکاة معنوی طور پر بکیہ مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی زکاة کے مختلف معنی میں سے ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا اس کے اندر نمو کا معنی پایا جاتا ہے نشب و نمہ کا معنی پایا جاتا ہے تو زکاة کو زکاة کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ بکیہ مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیٹھے سوچ رہے ہوں کہ علامہ صاحب ٹھیک ہے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا انکار تو ممکن نہیں اللہ کا قرآن ہے یا میں نے اس کے رسول کا فرمان سنایا ہے مگر ہم مادی سوچ رکھنے والی لوگ ہیں تو کچھ اکل کی سمجھ میں بھی تو آئے جب ہم نے مال میں سے چالیس ماہ حصہ زکاة دے دس ماہ حصہ یا بیس ماہ حصہ فصلوں میں سے اوشر نکال دیا تو بظاہر تو مال کم ہو گیا بھئی اڑائی فیصد سو میں سے اڑائی روپے دے دیئے تو باقی تو ساڑھے ستانے میں بچے وہ بڑا کیسے کوئی سمجھ بھی تو آنی چاہیے کہ بڑھتا کیسے ویسے تو اللہ رب العزت نے یہ فرما رکھا ہے قرآن پاک میں کہ لوگوں میرے ساتھ سعودہ کرنا ہے تو پھر اپنی اکلوں کو ایک طرف رکھ گیا اس نے سورہ بکرہ کی ابتدا میں کہا اللہ زینہ یؤمنونہ بالغیر میرے ساتھ سعودہ کرنا ہے تو بن دیکھے ایمان دانا ہوگا فرمایا جو کچھ میں کہہ دوں اور جو میرا رسول فرما دے تمہاری اکلوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس اس میں شک کی دراد پیدا نہیں ہوتی چاہیے ایسا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے جب تک یہ ایمان اللہ کے وعدوں پر پختہ نہیں ہوتا کسی شخص کو اس مولا کے ساتھ یہ سعودہ فائدہ کرنا دے اور ہماری زندگی گزر جاتی ہے ہمارا اندر کا ڈاری نہیں نکلتا وہ شکی نہیں جاتا جس وجہ سے ہماری زندگی بار قبر میں چلے جاتے ہیں مگر پریشانیاں ختم کوئی نہیں ایمانی ڈاوانڈول رہتا ہے نا اول تو ہم اس راہ کے مسافری نہیں ہیں اور کچھ چالی پڑے تو پھر اس کا ایمان ڈاوانڈول ہمارا حال یہ ہے دیکھیں نا ادھر دینے لگتے ہیں ساتھ ہی بندے کا بلٹ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے وہ ایک قدم آگے اٹھاتا ہے تو دس قدم پیچھے جا رہا ہوتا ہے ایک ہاتھ جیب کی طرف ہے اور پندرہ ضروریات اسے گھر کی یاد آ رہی ہے ایسے شخص کو ملتا کچھ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ سعودہ کرنا ہے تو پھر میرے اور میرے رسول کے وعدوں پر پختہ ایمان اور یقین چاہیے دعوان ڈھول ایمان نہیں چاہیے پھر فائدہ ہوتا ہے اور اگر ایمان ہی دعوان ڈھول رہا تو ایسے شخص کے لیے وہی جملہ سادر آتا ہے جو کسی نے کہا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سلم نہ ادھر کے رہے تو میں تو آپ کو قرآن سنا رہا ہوں جس میں شک کی گنجائش کنی اب ایمان تو پکا ہونا چاہیے لیں آئیے آپ کو تھوڑی بات سمجھاتا ہوں کہ وہ بڑھاتا کیسے اس کے دینے کے رنگ